ہیلو ڈیڈ آس امید کہتا ہوں سب خیرے ہوں گے چلی بات کرتا ہم نے کہا ڈسکس کیا تھا کس طرح سے آج ہمیں ٹریڈ کرنا تھا اگر یہ پوائنٹ جو تھا ہائی جو بنایا تھا مارکٹ نے ایٹین ترین 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 اس کے نیچے اگر مارکٹ اوپن ہوگی ہمیں ڈسکس کر رہا تھا سٹیٹیجز بنائی تھی کس طرح سے ہم ٹریڈ کریں گے بہت دل سے میں نے ویڈیو بنایا تھا ہمارا آج ہیٹ کرنا ہے اوائیڈبل بنا اور دیفنیٹلی مارکٹ نے آج لوگوں کا ایس ایل ہیرینٹ یا تیس چالیس پچاس پوائنٹ کی ہیٹ رینج میں گھومتی رہی اب بات کر لیتے ہیں پیل ہم کس پیس رکل کر سکتے ہیں سو دیٹ ہمارا پی این ایر جو ہے پیل میں کلوز ہو سو اس چیز کے لیے میں آپ کو ایک چیز پہلے بتانا چاہوں گا کہ اگر مارکٹ اوپن ہو جاتے اس پوائنٹ کے آس پاس اگر آپ کو ملتی ہے ہمارے ہنڈر پوائنٹ ایٹی پوائنٹ تک کی ٹارکٹ یہاں پہ ہمیں ازلی مل سکتے ہیں اچھا اگر مارکٹ فلائٹ اوپن ہوتی ہے اس کے یہی کے بیچ ام بیچ آس پاس میں اوپن ہو جاتی ہے اور اس پوائنٹ کو کر دیتی ہے تو ہم اس پوائنٹ کے اوپر کلوزنگ دے رہے تھے دیفنیٹی کول کی پوشن بنا سکتے ہیں اور اگر مارکٹ لیکن کول کی میں تھوڑا سا آوائیڈ کرنا پسند کروں گے پوزیشنز اگر میں پوزیشنز بنانا چاہوں تو میں جہاں بھی میرے کو موقع ملے چاہے مجھے ایک ایک ٹریڈ میں یہاں پہ لینا چاہوں گا کہ اگر مجھے مارکٹ یہاں کہیں ملے تو میں پوٹی پوزیشن بناؤں اور ہنڈر پوائنٹ سی ایٹی پوائنٹ سی بک کروں یا اگر مجھے اس ہائی کے آس پاس مارکٹ ملے دیفنیٹلی میں پوائنٹی پوائنٹس کا ایسا لگا کے پوٹ کی پوزیشن بناؤں اور اس کلوزنگ تک اپنے ٹارگیٹ پائلہ ٹارگیٹ بک کروں اور دوسرا یہاں یعنی کہ اس طریقے سے ہمیں ٹریڈ کرنا پسند کروں گا اور گیپ ڈاؤن اگر ہو جاتی ہے یہ جو پوائنٹ ہے بلو لائن ہے ایٹین ٹارگیٹ اگر اس کے نیچے اوپن ہو جاتے ہیں پوٹ کی ہی پوزیشن بنانا پسند کروں گا صرف اور اسے تھرٹی پوائنٹ تھرٹین پوائنٹ کا اصل رہے گا وان تھری تھرٹین تیرہ پوائنٹ کا اصل رہے گا اور میں ہنڈر پوائنٹس تک کی ٹارگیٹ اپنے بک کرنا پسند کروں گا شکریہ شکریہ شکریہ